بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کا یہ پاک مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے میں بہت اچھی عبادتیں دل کے ساتھ عبادتیں اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو افطار کی آج سب سے پہلی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے بریڈ بولز تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کلو آلو لیے ہیں اسے میں نے اچھے طریقے سے ابال لیا ہے اب ہم میشہ کی مدد سے ان کو اچھے طریقے سے میش کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے آلو میں نے اچھے طریقے سے میش کر دیا ہے یہ بہت ہی کم انگیڈینز کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی ریسپی بنتی ہے آپ سب کو ضرور پسند آئے گی تو یہاں پر جو مسالے جائیں گے وہ ہے ایک ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون کالی میرچ آدھا ٹیبل سپون اور آدھا ٹی سپون یہاں پر میں نے چکن پاورڈر لیا ہے تمام چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد یہاں پر میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون چیلی سوس وہ اس میں ایڈ کر دیں گے نیکسٹ جو انگیڈینٹ ہے وہ یہ ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر سویا سوس لیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر میں نے سرکہ لیا ہے ون ٹیبل سپون وہ اس میں ایڈ کر دیں گے نیکسٹ یہاں پر میں نے دو بریڈ کے سلائس لیے ہیں ان کو ہم پانی میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اچھے ٹکے سے اس پانی کو واپس نکال لیں گے اور اسی طرح دوسری بریڈ کو بھی ہم گیلا کر کے پھر پریس کر کے اس میں سے پانی نکال دیں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر ان بریڈ کو چھوٹا چھوٹا کر کے جو ہم نے آلو کا مکسر ریڈی کیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ریسپی بہت ہی کم انگیڈینٹ کے ساتھ بننے والی ہے اور اس میں سپائسیز بھی زیادہ نہیں ہیں بہت ہی تھوڑے سے سپائسیز ہیں کوئی زیادہ چٹپٹی نہیں ہے ہر کوئی اسے آرام سے کھا سکتا ہے اور افتاری میں زیادہ چٹپٹی اور اور چیزیں کھا کھا کر ویسے بھی گلہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ریسپی بہت ہی آسان اور بہت ہی لائٹ ہے آپ اسے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پر تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ہمارے آلو کا جو مکسٹر ہے وہ ریڈی ہے اب اس طریقے سے میں یہاں پر بولز بنا لوں گی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس میں کریکس نہ آئیں اور یہ مت کھلے تو اس طریقے سے یہاں پر میں تمام بولز بنا لوں گی اور آپ سب بھی ضرور مجھے کمنٹس میں بتائے گا کہ آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے اور افتاری میں اگر آپ کوئی ریسپی سیکھنا چاہتی ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گے آپ سب کو وہ ریسپی سکھا سکوں تو یہاں پر الحمدلہ تمام بولز میں نے بنا لیے ہیں کچھ یہ بنے تھے اور کچھ یہ ماشاءاللہ کافی بولز بن جاتے ہیں ون کیجی میں تو کوٹنگ کے لیے یہاں پر دو انڈے لیے ہیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے فینٹ لوں گی اور تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اس سے بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے گا تو اچھے تک سے اس کو پھینٹ لوں گی اور دوسری چیز جو کوٹنگ میں استعمال ہوگی وہ بریڈ کرمز ہیں میں نے سمپل بریڈ لی اس کو چوپر میں ڈال کر چوپ کیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو دوپ میں رکھ دیا اور اچھے سے بریڈ کرمز ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بولز کو انڈے میں ڈپ کریں گے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد اس کو ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کریں گے لائٹ سی کوٹنگ کریں گے کوئی زیادہ ہیوی کوٹنگ کرنے کی اس میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو لائٹ سی یہاں پر جو ہے بریڈ کی کوٹنگ کر دیں گے اور جو ایکسٹر ہوگا اس کو ہم اچھے تک سے ساف کر لیں گے تو اسی طرح ہمیں آپ کو دوسری بیڈ کے بھی کوٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دوسری بول کے بھی کوٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو سب سے پہلے اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم لائٹ سی بریڈ کی کوٹنگ کریں گے تو اگر آپ اس کو سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے آپ اس میں کوٹی بھی لال میرچ اٹ کر سکتے ہیں لیکن کالی میرچ کے ساتھ بہت ہی مائل سا فلیور ہوتا ہے بہت مزیدار سا فلیور ہوتا ہے اور اس میں جو ہم نے چیکن پاورڈر اٹ کیا ہے اس سے تو اس کا فلیور اور زیادہ مزیقہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر تمام بولز کو میں نے کوٹ کر لیا ہے اچھے طریقے سے تو استعمال سے آپ نے پہلے اس کو بنانا ہے اور اٹلیسٹ آدھا گھنٹا اس کو آپ نے فریج میں زور رکھنا ہے تاکہ اس کے جو کوٹنگ ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے تو یہ فریج سے نکال کر میں اب ان کو فرائے کر لوں گی تو آپ نے جو فلیم ہے وہ بہت ہائی نہیں رکھنی میڈیوم تو لو فلیم رکھنی ہے اور تھوڑے تھوڑے بیجز میں آپ نے ان کو فرائے کر لینا ہے آپ ان کو شیلو فرائے کیجئے گا تو جب ایک سائٹ سے کلر آ جائے تو اس کو ٹرن کر دیں گے اور دونوں طرف سے اچھا سا نائس سا کلر لے کے آئیں گے ہماری جو چیزیں ہیں اس میں اور ریڈی پکی ہوئی ہیں آلو بھی ہمارے کوکٹ ہیں ہم نے بس اس کو پیارا سا کلر دینے کے لیے اور جو انڈے کی کوٹنگ کی ہے اس کو پکانے کے لیے تھوڑا سا کوک کرنا ہے اور پیارا سا کلر دینے تو یہاں پر الحمدللہ جو ہماری بولز ہیں وہ بہت ہی مزیدار سے ریڈی ہو رہے ہیں تو الحمدللہ فرسٹ پیج ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو فائنل لک کے ساتھ ملتی ہوں انشاءاللہ تو لیجے الحمدللہ یہاں پر ہماری مزیدار سے بریڈ بولز ریڈی ہیں بہت ہی مائل سافلے اور بہت ہی مزیدار آپ سب کو آج کی ریسپیو بہت پسند آ رہے ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپیو پسند آئی ہے کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ